وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل امریکہ کی پبلک یونیورسٹی کے پر رول پر نکلے شہباز گل امریکہ کی یونیورسٹی کے تحال ملازم ہیں ملتان میں اپوزیشن دہنماوں نے شہباز گل کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا سابق ایم پیو رہنما پیپلز پارٹی اور سینئر قانوندان بابو نفیس انساری نے کہا ہے کہ شہباز گل کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہیں شہباز گل وزیراعظم کی طرح صادق اور امین نہیں رہے دینیوز نے شہباز گل کا سارا بھانڈا پھوڑ کے رکھ دیا کابینہ کا رکن اپنے اساس سے جار ڈکلیئر کروانے کا پابند ہوتا ہے شہباز گل چاپلوس آدمی ہے نواز شریف کو تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر اسے تاہیاد ناہل کیا گیا شہباز گل پر عمر قید کی سزا بنتی ہے اور شہباز گل پر آرٹیکل چھے کے تیز سزا بنتی ہے ترخواہ لے رہا ہے اور یہ پابند ہے گورنمنٹ کے ہمارے رولز کے تحت کہ کوئی بھی ایڈوائزر ہو منسٹر ہو اسے اپنے اساسے میں ہر چیز ڈکلیئر کرنے پر یعنی پرائیم منسٹر آپ پاکستان نواز شریف صرف ایک بسلے پر کہ انہوں نے اپنے اکامہ تو دوہر کیا لیکن ترخواہ کوش ہو نہیں کیا اسے دسپالی فائی کر دیا لیگی رہنما برگیڈر کیسر مہے نے کہا کہ شہباز گل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں شہباز گل کو فوری مصافی ہونا چاہیے اپوزیشن کو ننگا کرتے کرتے حکومت خود برہنہ ہو گئی ہے شہباز گل کو معلوم ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے سب کے سب ایکسپولز ہوں گے اور یہ جو ایک نلائکوں کا ٹولا خان صاحب نے جمع کیا ہوئے ارتگیر ان کی کریڈیبیلٹی پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی مزید ان کے اوپر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جی اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعظم ان کے جھوٹ پر نوٹس لے شہباز گل کو صفحہ دے دینا چاہیے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ساتھ امجد ملک روحی ملتان دی نیوز نے شہباز گل کا سارا بھانہ پھوڑ کے رکھتی ہے افدر آسم کے معاون خصوصی شہباز گل کے بارے میں چنکان دینے والے انکشافات سامنے آگئے یہ کیا انکشافات ہیں آپ پہ دیکھیں معاون خصوصی شہباز گل کی چوری پکڑی گئی شہباز گل نے اپنی ملازمت اور تنخواہ کابینہ کو ڈیکلیئر نہیں کی شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے اساس اجات اور امریکن پبلک یونیورسٹی میں تنخواہ کو کابینہ یا ایف ای آر اور دیگر مالیاتی داروں کو نہ بتا کر قانون توڑا ہے شہباز گل سے اس کا عہدہ واپس لے کر سزا دی جائے شہباز گل معاون خصوصی ہیں اس وقت وزیراعظم کے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اساس اجاتے ڈیکلیئر کریں وہ امریکہ سے آئے تھے وہاں پہ اگر پی رول پہ تھے وہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا یہاں پہ ڈیکلیئر کرنے چاہیے تھا شہباز گل صاحب جیسا جب بس زبان جو ہے نا آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اور اس نے خاصت اساس اجاتے ڈیکلیئر نہ کرنے پہ دیرہ غازی خان میں بھی شہریوں نے شہباز گل کی جانب سے اساس اجات کو ڈیکلیئر نہ کرنے پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت کو اپنے گھر کی جانب بھی دیکھنا چاہیے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ شہباز گل نے اساس اجات کو ظاہر نہ کر کے حکومت کو اندھیرے میں رکھا حکومت شہباز گل کے اساسوں کے حوالے سے تحقیقات کرے امران خان کی ایک پالیسی تھی کہ ہمارا جو منسٹر اور جو مشیر ہوگا ان کے جو احساسیں ہوں گے وہ ڈیکلیئر ہوں گے تو شہباز گل صاحب کے کوئی احساسیں ڈیکلیئر نہیں ہیں عوامی حلکوں نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ معاون خضوصی شہباز گل کے احساسیں چھپانے کے اگدام پر ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے حکومت کا سفر تنہائی کی جانب گامزن اتحادی ساتھ چھوڑنے سے وزیراعظم کی نمبر وائز پوزیشن کمزور ہو گئی ہے ترجمان وزیراعظم کی نمبر وائز پوزیشن کمزور اتحادی ساتھ چھوڑ گئے بولے اپوزیشن نے حکومت کے خلاف بہت محنت کی کچھ لوگ عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں یہ ریپورٹ وزیراعظم کی نمبر وائز پوزیشن کمزور اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ترجمان وزیراعظم پنجاب ندیم قریشی کی روحی سے گفتگو کہا کہ سیاست میں اس وقت تیزی ہے ہمارے کچھ لوگ بغیر سوچے عالمی سازش کا حصہ بن رہے ہیں پاکستانی عوام کو ٹھیک اور غلط کا پتہ لگ چکا ہے ہمارے بہت سارے لوگ اند دیکھے بغیر سوچے اس انٹرنیشنل سازش کا حصہ بن رہے ہیں جس نے کبھی بھی اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا ہم ہمارے ملک میں جب بھی سیاسی بیچینی ہوئی جب بھی معاشی طور پر ہمیں ادمیستہ کام کا شکار کیا گیا اس کے پیچھے بہت ساری طاقتیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ امید ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گی صورتحال کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے نمبر پورے ہونا یا نہ ہونا یہ وقتی شکست فتح تو ہو سکتی ہے لیکن جو لوگ قوموں کو اگلی منزلوں پر پہنچانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی کام ضرور لینا ہوتا ہے پہلے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے جو اتحادیت تھے وہ بھی بران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے ندیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن نے بہت محنت کی ہے فارن فنڈنگ کا بھی خوب استعمال کیا گیا مگر جب تک اللہ نے چاہا کوئی ہم سے اقتدار نہیں چھین سکتا کامرمن عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور روحی ملتان تونسل شریف کے واسنوں کے لئے اچھی خبر سی ایم پنجاب سردار عثمان بوزار نے تونسل شریف کو زلہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے شہری کلمہ چود پر نکل آئے اور خوشی کا اظہار کیا بھنگڑے بھی ڈالیں وزریالہ پنجاب سردار عثمان بوزار نے پنجاب کے نئے انتظامی یونرس بنانے کا اعلان کر دیا پنجاب میں تین نئے ازلہ اور دو نئی تحصیلیں بنانے کی اصولی منجوری دے دی گئی وزریالہ پنجاب نے کہا ہے کہ تحصیل تونسل شریف کو زلہ بنایا جائے گا پس ماندہ علاقوں کی بچیوں کو روزگار کے مواقعیں میسر ہوں گے لاہور جو ہے اس کو ہم دو ڈسٹک میں تقسیم کریں گے راولپنڈی کی دو تحصیلیں نئے کریئٹ ہوئیں گے اور جو مری ہے اس میں اس کو ڈسٹک ڈیکلئر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو تونسل شریف ہے اس کو زلہ کا درجہ دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا وزریالہ پنجاب کی جانب سے تونسل کو زلہ کا درجہ دینے کے علانات کے بعد شہری کلمہ چوک پر نکل آئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزریالہ پنجاب زندہ باپ کے نعرے بھی لگائے گئے منگڑے بھی ڈالے گئے شہری نے تونسل کو زلہ بنانے پر اسے ترقی کے جانب سفر قرار دیا ایک ننی بچی نے جز باتی انداز میں روحش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج ایسے خوش ہے جیسے اپنی برٹھ ڈے پر خوش ہوتی ہے تونسل کوئی اتھا یونیورسٹی دیتی ہے تونسل کوئی اتھا زلہ دیتے ہیں آج میں کوئی اتنی زیادہ خوشی تھی نہیں پیئے جیئے میری آج جنہیں برٹھے ہوئے وزریالہ پنجاب نے جہاں کوہی سلمان اور ڈیڈی خان تونسل کی ترقی کے لیے اہم کام کرائی وہاں تونسل یونیورسٹی کے خیام کے اعلان کے بعد تونسل زلے کا اعلان خوش آئند اقتام ہے جس سے علاقے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار روحی تونسل شریف سرگودہ ڈویجن میں بھی قومی صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا مہمان خرصوصی صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشن نے کہا کہ پنجاب بھر میں تین کروڑ سے زیادہ افراد صحت کارڈ سے مستفید ہوں گے یہ ریپورٹ حکومت کی جانب سے سرگودہ ڈویجن میں قومی صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا سرگودہ ڈویجن کے چارلز جلا سرگودہ خوشاب بکر میہ والی کی اسی لاکھ سے زائی شہری صحت کارڈ سے مستفید ہو گئے تقریب تحریک انصاف کے زلائی کی عادت کے ساتھ محکمہ صحت کے حکام نوی بڑی تعداد نے شکت کی صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشن نے کہا کہ پنجاب بھر میں تین کروڑ سے زیادہ افراد صحت کارڈ سے مستفید ہو گئے صوبائی وزیر نے تحریک انصاف کے ناراض ارکان پرش بھی شدید تنقید کی آج سو فیصد پورے پنجاب کے اندر ہم نے کارڈ مکمل کر دی ہیں آج کے دن تک جب سے کارڈ شروع ہوئے آج کے دن تک دس لاکھ سے زائد لوگ نے اس وقت کارڈ استعمال کر لیا بہت بڑی تعداد وہ لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ڈائلیسز ہے آنکھ کا آپریشن نہیں کوئی سوالاکھ کے قریب تو لوگوں نے آنکھوں کا آپریشن کروایا تقریب کے آخر میں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چاروں ازلا کی عوام میں صحت کار تقسیم کیے کیمرمن فیضان ہان کے ساتھ شیخ اسمان روہی سرگودہ ایک جانب بجلی کی قیمت میں چار روپی ایٹسٹھ پیسے اضافے کے تجویز تو دوسری جانب لوڈ شیرنگ نے کیا شہریوں کا برا حال مہنگی بجلی بھی شہریوں کا مجسر نہیں دکاندار اور کارواری طبقہ شدید پریشان ہے یہ ریپورٹ ایک تو اتنی مہنگی بجلی اوپر سے لوڈ شیرنگ کے تابر توڑ حملے نیپرا اکام کے مطابق فروری میں ہائیڈرل سے چودہ فیصد کم بجلی پیدا کی گئی بجلی سارفین پر ستارہ پیسے فی جونٹ کا اضافی بوجھ آیا ادھر شہر اولیہ کے مختلف علاقوں میں صبح سے بجلی غائب ہے شہریوں اور دکانداروں کا برا حال ہو گیا ایک تو یہ لوڈ شیرنگ ہے اوپر سے بجلی مہنگی ہے تو اوپر سے مہنگائی ہے باتیں کرتا ہے کہ اتنا اتنا یہاں پر مہنگائی ہوئی ہے ایم ایف ہو گیا یہ وہ لوگوں سے لین دین بجلی بندے کو تو چاہیے بجلی سستی آٹھا سستا چینی سستی بجلی بندش سے تاجر تبکہ اور دکاندار کی زندگی عذاب بن گئی کہتے ہیں صبح سے لائٹ نہیں بغیر بجلی کے کاروبار کرنا ممکن نہیں اب تو التجا فریاد کرنا بھی فضول ہے شہریوں نے مایوس ہو کر سر پکڑ لیے رمضان المبارک بھی قریب ہے اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی عروج پر پہنچ چکا ہے رمضان المبارک میں دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخنلے اور عوام کی بنیادی ضروریات تک رسائی ممکن بنائے لیمرا مین ایڈی نواز کے ساتھ سوہیب گرمانی ملتان لوڈ شیڈنگ کی دکابو جن نے مشکل کر دیا گزانت ملتان مزفرگر رحمی آرخان سمجنوبی پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ روج پر پہنچ گیا ہے یہ ریپو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی بہاورپور میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری مشکلات کا شکار ہو گئے شہریوں نے کہا کہ آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے رحیم یار خان میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا شہریوں نے کہا ہے کہ ایک تو بجلی آٹھ ہٹ گھنٹے نہیں ہوتے اور بجلی کے بلتین گناہ زیادہ آتے ہیں حکومت لوڈ شیڈنگ کے جن کو قابو کرے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کرے رحیم یار خان میں پر سو رات سے میرے گھر آٹھ بجے کی بجلی گئی اگلے دن صبح چار بجے بجلی آ رہی ہے آٹھ گھنٹے کا وقت پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے شہری اتنے پریشان آگے سے رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریف میں روزے رکھنے کی مشکلات ہو گی سرگوتہ میں بجلی کی خیر علانی لڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا ہر گھنٹے بال لائٹ بند ہو جاتی ہے لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری پارکوں میں درختوں کے سائے تلے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے فیس کو حکام نے خیر علانی لڈ شیڈنگ پر موقف دینے سے انکار کر دیا یہ چھائیں درختوں کی کونسی ہیں ادھر بیٹھی ہیں اور گھر میں کونسی ہے پکھا نہیں ہے رات سونے نہیں ہوتا مچھر گھنٹے گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے میہوالی میں بھی بجلی کی خیر علانی لڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہو کر رہ گیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مزفرگر شہر کے گنجان آباد علاقوں میں اعلانی اور غیر اعلانی لڈ شیڈنگ کا سلسلہ دو روز سے جاری ہے پرانی خاص منڈی چوک، ریلوے روڈ، ملتان روڈ، چھنگ موڈ چوک اور اندرونے شہر میں بجلی کی آنخ مچولی معمول بن گیا ہے جی یہ مزفرگر کے نوائی علاقے ہیں ٹیبا کریم آباد، مولا خرشید آباد اور قائم والا اس میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طویل لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کریں سخی سروے شہر میں دس سے بارہ گھنٹے بجلی کی غیر اعلانی لڈ شیڈنگ و بالے جان بن گئی چوٹی بالا فیڈر پر بارہ سے چودہ گھنٹے کی غیر اعلانی لڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے اعلان حکام سے بجلی کی اعلانی لڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایل پی جی کی قیمت ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ کے یوگرہ نے اپریل کے لیے ایل پی جی کی قیمت تیرہ روپے چونتیس پیسے فیڈ کلو کا اضافہ کر دیا ایل پی جی مہنگی ہونے پر شہری آگ بھگولا ہو گئے ہنگائی کی چکی میں پیس ہوئی عوام پر حکومت کی جانب سے ایک اور بم گرا دیا گیا ایل پی جی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ایل پی جی کی قیمتوں میں تیرہ روپے چونتیس پیسے اضافہ کر دیا جس کے باعث شہری حکومت پر برس پڑے صبح صبح ابو بھی کام پہ جاتے ہیں پھر گھر میں بچے ہیں انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے سکول وغیرہ کے لیے گیس تو ہوتی نہیں ہے ایل پی جی کے ذریعے سلنڈر کے ذریعے ہم گھر کا صبح کا ناشتہ وغیرہ بنتا ہے اور ویسے گیس کی قیمت بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم بہت پرچان ہیں ایل پی جی کا گیارہ اشاریہ آٹھ کلو کا گھرے لو سلنڈر ایک سو ستامن روپے چاوالیس پیسے مہنگا ہو گیا ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق اپریل دو ہزار بائیس کے لیے ہوگا ایل پی جی کی ایک کلو گرام کی نئی قیمت دو سو سنتالیس روپے بارہ پیسے مقرر ہو گئی مہنگائی کی اونچی اڑان پر شہریوں نے حکومت کو فیل ثابت کر دیا پہلے تو بات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی یہاں پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان یہ اتنی مہنگائی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ گریب ملک ہے مارچ میں ایل پی جی کی فی کلو کی قیمت دو سو تیتیس روپے اٹھتر پیسے مقرر کی گئی تھی گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت دو ہزار نو سو سولہ پیسے مقرر ہو گئی مارچ میں ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر دو ہزار ساتھ سو اٹھاون روپے ستا سٹھ پیسے کا تھا شہریوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن سفیر حیدر کے حمراہ وسیم شہزاد ملتان اچھ شریف میں مہنگائی کا جن بھی قابو ہو گیا گرمی شریف سمیت تمام الیکٹونکس اشیاء کے قیمتوں میں ایک ہزار سے پندرہ ہزار پر تک اضافہ ہو گیا ہے قیمتیں بڑھنے سے جہاں خریدار پریشان ہیں وہیں تعدلوں کے کاروبار بشدید متاثر ہو چکے ہیں اچھ شریف سے سجاد حسن گرمیو کا آگاز ہوتے ہی الیکٹونکس اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں مطلب ہوں گے کہ ایسی ائر کولا سیلنگ فین وڈیسٹر فین سمیت دیگر مسنوات کی قیمتوں میں ایک ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک اضافہ کر دیا گیا موسنے گرمہ بھی اب مہنگائی کی تفش بھی ستم ڈھائے گی الیکٹونکس مارکیڈ میں چھتوالا پنکہ تین ہزار روپے سے مہنگا ہو کر چار ہزار روپے پیڈیسٹر ٹین چھ ہزار سے بڑھ کر سات ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا ہے ایر کولا کی قیمت چودہ ہزار سے بڑھ کر سترہ ہزار روپے کر دی گئی ایک ٹین ایسی ساٹھ ہزار سے بڑھ کر بہترہ ہزار روپے دو ٹین ایسی اسی ہزار روپے سے بڑھ کر کانوے ہزار روپے کا ہو گیا میڈیوم سیس پریج کی قیمت چالی ہزار سے بڑھ کر پچھپن ہزار روپے ہو گئی ہے عام آدمی تو اب ایر کولا بھی نہیں ہلید سکتا پچھلے سال ہم چار ہزار پانچ ہزار کا پنکہ بیچ رہے تھے پڈیسٹر تو اب جو ریٹ نکلا ہے یعنی کہ آٹھ ہزار پانچ سوکا ہے پیچھے سے ریٹ ہے اب کسٹمر آتا ہے ٹھیک ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے کوئی سیل نہیں ہے اب اور چیزیں دیکھ لیں کتنی چیزیں گنوائیں ہم کے کتنا ریٹ بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے غریب کی پانچ سے دور ہو گیا اب یہ کولر پک ہے سستا تھا اب ڈبر ریٹ ہو گیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں جب کہ گرمے کی شدت بڑھنے کے ساتھ پنکھوں ائر کولر وغیرہ کی قیمت مزید بڑھنے کا حدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین روہی اچھنی بچوں اور بڑوں کی اکسا پسند چونگم بھی مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی نے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی حملہ کر دیا ہے ننے بچے ہاتھ میں پیسے پکڑے دکانداروں سے بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں بتا رہی ہیں حکومت نے ننے بچوں پر بھی مہنگائی کا بم گرا دیا بچوں کی پسند چونگم دو روپے سے پانچ روپے کی کر دی گئی ہول سیل پیکٹ کی قیمت بڑھنے سے ایک چونگم کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ ہو گیا ہے مختلف برینڈز کی کمپنیوں نے چونگم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا میں ببل لینے آئے تھے لیکن ببل پانچ روپے کی ہو گئی ہے میں کیا کروں مہنگائی نے ان کی چیز کو بھی نظر لگا دی ہے ہمیں دن میں بیس روپے ملتے ہیں کھانے کے لیے جو مارکٹ میں جائیں تو اس کی پرائز پوچھیں تو وہ بھی 25 یا 50 بتاتے ہیں تو ہم چاہ کریں مہنگائی نے سب کو برباد کر دیا سکول جاتے ہوئے 10 روپے ملتے ہیں ٹوچن جاتے ہوئے 10 روپے ملتے ہیں اور شام کو 10 روپے ملتے ہیں ٹوٹر ملاکہ 30 روپے ملتے ہیں اور ہم چھوڑے چھوڑے بچے اس کا کیا کریں دکنداروں کا کہنا ہے کہ بچے دکان پر آ کر شور مچاتے ہیں چیز کے لیے دھوتے ہیں اور بچوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں مہنگائی کے طفان نے ننے ننے بچوں کی چیزوں پر بھی حملہ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اپنا سر پکڑے دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلدی اگر چیزیں سستی نہ ہوئیں یہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیں گے کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ علشبہ صرف ملتان